جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ ایم کیم نے کراچی کے عوام کو سخانے خواب دکھا کر شہریوں سپورٹ حاصل کیا اقتدار میں آنے کے بعد وزارتوں کی حصول کیلئے شہریوں کے خوابوں کو فروخت کر دیا کراچی کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کراچی کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انہیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے جماعت اسلامی نے اس شہر کی تعمیر کی ہے اس میں پانی کے منصب ہوئے ہو اس میں جو ہے وہ گرین ریس میں کرنی ہو یہاں پر تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہو انہوں نے کہا کہ کراچی دشمنی بیپلز بارتی کی گھٹی میں ہے سرکاری ملازمتوں میں کراچی کے لیے چھ آزار میں سے صرف تین سو تنتالیس ملازمتیں رکھی گئی ہیں ملازمتیں یہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی ہیں چھ ہزار موکریاں جونئر اسکول ٹیچر کی پچھلے دنوں نکلی کراچی کا حصہ پورے سنگھ میں تین سو تیتالیس تھا یہ ویو پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ کراچی اور سنگھ اس طرح سے مت بولا کرو سنگھ کی دھردی پہ فرد پڑ جاتا ہے اگر تم اس کو سنگھ کی دھردی سمجھتے ہو تو پھر یہاں پر پیسے لگاتے کیوں نہیں ہو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ادھمیر میں کراچی دشمنی بسی ہوئی ہے وہ کراچی کے ساتھ نہ جانے کون سے بدلہ لے رہی ہے وہ کس طرح سے یہاں پامال کر رہی ہے اور کس طرح ہمارے حقوق کو غصب کر رہی ہے ایم کیو ایم یا اس کی آف شیوٹس کمپنیاں یا اس کی آف شیوٹس تنظیمیں پی ایس پی جو ایم کیو ایم کا ایک دھڑا ہے وہ بھی کوٹر سسٹم پر بات نہیں کرتے ہیں ان کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا کہ میڈیا کو میڈیا کو محصور کر کے اپنے آپ کو دو نمبر میئر کروا دینا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جب حقائق پھلتے ہیں تو آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ ایم کیو ایم کے میرد ہیں تو آپ نے کراچی کو کون سا نیا منصوبہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ تمام حکمران جانتے ہیں کہ کراچی کے آبادی کو صحیح نہیں گنا گیا تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو من مانے فیصلے کر رہی ہے گورنر سے ملے وزیر اعلیٰ سے ملے سب نے کہا کہ کراچی کی آبادی کا بڑا مسئلہ ہے واقعی سے صحیح نہیں گنا گیا ہم حیران ہیں یہ کیا مسئلہ ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں گنا گیا جب پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں صحیح نہیں گنا گیا ایم کیوں کے لوگ بھی کہتے ہیں صحیح نہیں گیا گیا تو فیصلہ کون کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کر رہا ہے کہ جس نے ان تینوں کو بٹھا کر کراچی ٹرانسفورمیشن کمیٹی قائم کی ہے اس لیے کہ یہ دبے لفظوں میں کہتے ہیں مردم شماری میں تو فوج کا جوان دل ساتھ ہوتا تھا وہ بھی الگ سے لکھتا تھا اس لیے یہ لوگ فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو جمہوریت کا چمپین کہتے ہیں تو سامنے آ کر کہیں کہ فوج نے ہماری آبادی کھالی ہے جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو جو سامنے ہوگا جو حکومت میں ہوگا جس کے پاس میڈریٹ ہوگا اسی کا گریبان پکڑیں گے اسی سے گردی پوری کروائیں گے اور اس سلسلے میں پارٹ فوج کو بھی مضاحت کرنی چاہیے کہ ان کا رول صرف امن و امان کا رول تھا یا باقی انہوں نے ہماری آدھی گنتی کھائی ہے کیا انہوں نے ہمیں آدھا کھا لیا ہے ملیر ایکسپریس میں کراچی کے تین کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تو ایک ڈی ایچے کو دوسرے ڈی ایچے سے ملانے والی ساڑک کا نام ہے یہ تفقہ بالا کا پروجیکٹ ہے یہ شراپیا کا پروجیکٹ ہے یہ چند مخصوص گروہ کا پروجیکٹ ہے یہ عوام الناس کا پروجیکٹ نہیں ہے محبوب عزاد نالاتگی جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس میں جو اتنی پرتیاں ہیں ہم سمجھتے ہیں دیکھنا ہو تو ڈسٹرک کیس کو دیکھو ڈسٹرک سینٹرل کو دیکھو ٹوٹا پڑا ہے ٹوٹا